شانی آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت واقعی رہ گئی ہے کیا کوئی؟ اگر تم مجھے واقعی اپنانا چاہتے ہو نا تو اسے چھوڑ دوں گا اسے سوچا جئی تھا کہ اس کی محبت کی قدر کرتے ہوئے کب سے کم اس کو ساتھ رہنے کا حق ضرور دوں گا لیکن اب جو اس نے کیا ہے اس کے بعدہ سممکن نہیں ہے اسے چھوڑنے کی ہماکت مت کرنا شانی مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو کر لو اس کی پروپٹی میں شہر اپنے نام کروالو تاکہ اس کو زندگی بھر یہ پشتاور ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کو اس کی سزا مل رہی ہے کیا مول رہی ہو تو؟ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں وہ تو تم سے محبت کرتی ہے نا تمہارے نام تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے ملکہ میں تو کہتی ہوں کہ اس نے جس طرح مجھے رسوا کیا ہے اس کے بدلے میں تم اس کی ساری پراننگ پر یقین کر لو اس کو خود سے اتنا قریب کر لو تو میں خود ہی سب کو صحب دے ہوں بس کر دو سجیہ ہوش میں آؤ کیا پاگل پرنے کی بات کر رہی ہوں؟ ہوش میں ہی ہوں میں نہیں ہو تم ہوش میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے قریب آ کے اس سے کچھ بھی حاصل کرنے کی سمجھی تم؟ زندگی سکھ سے کر جائے گی شانی ہم سب کی نہیں یہ کام کرو تم رہنے ہی تو لیکن تمہیں میں ایک بات بتا دوں شانی کہ میں اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میرا بس چلے نا کہ شادی کے بعد اس کو زہر دیکھے اپنے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں مجھے بہت خوف آ رہا ہے تمہاری باتت سے جب تم کچھ نہیں کہو گے تو مجھے ہی سوچتا پڑے گا شانی چلو میں تمہیں گھر چڑتا پیس نہ کر لو شانی دیکھو یار میں نے ساری انفرمیشن تمہیں فاروح سے لے کے دے دیئے اب کچھ بھی کر کے نہ ٹریس کرو اسے شانی کیا وہ دیکھو یار خوگر ان لوگوں نے سب تیرے بہنوئی کے ساتھ تو فراوڈ نہیں دیا جانے کتنے لوگ کو لوٹا ہوگا اور اب تو شاید ملک شور کے فرار بھی ہوگا صحیح کہہ رہے ہو تم ایسے ہی کرتے ہیں یہ سب شانی یہ وہی لڑکا جو میرے گھر پہ آیا تھا لیکن یہ خواب بھائی کے پاس کیا کر رہے ہیں یہ ضرور خواب بھائی کو بھیکا رہا ہوگا تاکہ یہ نادی آپ ہی تک بات پہنچا میں مزید بدنام ہوں تم یہی روکہ میں آتا ہوں شانی شان لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کوشش کر دی پڑے گی نا ہمیں کون ہو تم یہ کیا ہر کا تشانی کیا بکواس کر رہے تھے تم حمد ہے تو میرے سامنے بولو میں بھی تو سنوں کیا بک رہے تھے تم جماغ خراب ہو گئے تمہارا دوست ہے میرا چھوڑو اور تمہیں شرم نہیں آرہی اس وقت اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں خواب بھائی تم بتاؤ تم کس کے کہنے پر میری مامو کی فیملی کو حریس کر رہے ہو مامو کی فیملی کو یا مامو کی بیٹی کو اس طرح غصے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کوئی بھی اسے تمہارے ساتھ دیکھے گا تو اس کا بھی یہی دل چاہے گا کہ حریس کرے اچھا تھوڑی سمجھے گا وہ ٹھوڑو اسے جاؤ یہ کہ تم جان میں بات کرلوں گا ایسے کیسے جانی دوں گا میں اس کو اس کو تو میں لے کے جاؤں گا تھانے پھل اس کے سامنے بھی زبان کھڑے گا کہ کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا ہے کیا مقصد ہے اس کا تم تماشا کر لو روٹ پہ کھڑے ہو کے جوان لڑکی تمہارے ساتھ ہے جو عزت بچی گئی ہے نا وہ بھی مٹی میں ملاؤ گے تو آپ جانتے ہیں نا خبر بھئی کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں نا روٹ پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے کہیں بیٹھ کے بات کر لاتے تم جاؤ تم جاؤ جو جو شاہ بھائی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا تو آئیے نا کریں باہ آئیے کیا ہوئا شانی اس فراڈی نے بتا دیا نا کہ خابر بھائی کے بات اس کو شانزے نہیں بھیجاتا جواب دو نا شانی تم نے خابر بھائی کو بتایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور تم دونوں نے اس کو چھوڑ کیوں دیا اب نہیں آئے گا وہ تمہارے پیچھے اس کا کام ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا کام کیسے ختم ہو گیا بلکہ یہ بولو کہ سچا ہی سامنے آگے کہ شان سے نہیں اس کو بھیجاتا اور اب وہ مزید کچھ نہیں کرے گا ہاں اب مزید کچھ نہیں کرے گا باہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو شانی کچھ نہیں وہ سائندہ تم مامی کو بتائے بغیر اس طرح گھر سے مت نکل ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اب تم جاؤ نہیں تو میں پہلے اندر تک شوردن پر چلا جاؤں گا اگر امی جا گری ہوئی نا تو بہت سخت باتیں سننے کو بلے گی سننوں گا میں نہیں چاہتی کہ تم سنا کیونکہ تم شانزے کو میرے سامنے اتنا ڈیفینڈ کرتے ہو اگر ان کے سامنے کیا تو میں میں ان کی نظروں میں اپنے لئے تنس دیکھنی پاؤں گیا خدا حافظ موسیقی سانسو کی اندر نہیں آیا وہ باہر سے ہی چل گیا کون میں سو ہی نہیں تھی سجیلا اس وقت سے جاگ رہی ہوں جب باہر کا دروازہ بند ہوا تھا امی میرا شانی سے ملنا ضروری تھا اگر میں آج اس کو نہ روکی تو وہ لڑکی بلا وچہ مجھے سب کسانے بدنام کرتی پھرتی اور تم یوں اندھیرے میں گھر سے باہر نکلوگی شانی کے ساتھ گھومو پھروگی تو بڑی نیک نام ہی کماؤگی شکر آپ کو یہ تو یقین ہے کہ میں شانی سے ملی تھی کسی اور سے نہیں کیا فرق پڑتا ہے شانی کا ساتھ کونسا تمہارے لیے بائی سے عزت بن رہا ہے وہ فراوڈیا ملا تھا می آج شانی نے تو خوب سنائی اسے کیا؟ کیسے؟ کہاں ملا وہ تمہیں؟ تفاق سے امی خاور بھائی کے ساتھ کھڑا تھا خاور؟ اٹھنا دیا کشور؟ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا وہ؟ کیا کر رہا ہوگا؟ ان کے کانی بھر رہا ہوگا شانی نے اس کا گریبان نہیں پکڑا؟ پکڑا تھا میں دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی لیکن خاور بھائی نے روک دیا کہ روڈ پہ تماشا ہو رہا ہے اسے ایسے نہیں جانے دینا چاہیے تھا شانی کو ایک ایک سچ اگلواتا اس سے بلکہ اپنی بیوی اور ماں کے سامنے سچ اگلوانا چاہیے تھا وہ کے سامنے ایک دن امی سچ خود آ جائے گا آگر کب تک یہ شان سے اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی رہ گی؟ ہاں بس بے فکر ہو کے سو جائے امی جس نے پھپو کے سامنے سچائی آئی نا وہ ذنہوں نے خود احساس ہو جائے گا کہ جس بہو کے وہ گیت گاتی پھرتی ہے وہ عورت کتنی مکار ہے موسیقی اس طرح غصے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کوئی بھی اسے تو بھارے ساتھ دیکھے گا تو اس کا بھی کہی دل چاہے گا کہ حرائس کرے اچھا تھوڑی سمجھے گا تم تماشا کر لوگ روٹ پہ کھڑے ہو کے جوان لڑکی تمہارے ساتھ ہے جو عزت بچی گئی ہے نا وہ بھی مٹی میں میرا ہوگی موسیقی 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 باہر گئے ہیں شانزے بیٹا ایک بات بتانی ہے تمہیں کہی آنٹی تم نے اچھا نہیں کیا شانی کو اجازت دیکھے سجیلا سے شادی کرنے اب تو دی دی سجیلا اس قابل نہیں ہے کہ وہ شانی کی دلھن بنے اس کا فیصلہ تو اب شانی ہی کریں گے دراصل جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مجھے پتا چلا ہے کہ سجیلا کا کسی اور لڑکے سے بھی تعلق ہے وہ تو اسے بلیک میل کر رہا ہے آنٹی آپ یہ بات شانی سے مت کیجئے گا پلیز میں نے تو بتا دیا بیٹا لیکن اس کی آنکھوں پہ جو سجیلا کے عشق کی پٹی چڑھئے وہ اسے حقیقت دیکھنے نہیں دے رہی شانی کو یقین ہے کہ سجیلا کے کردار میں کوئی داغ نہیں تم سے کوئی بات کی اس نے انہیں لگتا ہے کہ ساری سازش ہے سجیلا کے اقلاق کون کرے گا سازش؟ میں؟ شانی کو تو یہ ہی لگتا ہے باگل ہو کیا یہ لڑکا؟ تم ذرا دیکھو کہاں ہیں وہ فون میں لاؤ میری بات کر آؤ اس مٹا؟ ملاؤ؟ جی جی موسیقی 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 کس بارے میں شانزی can you stop it please آنٹی کو بات کرنی آپ سے میں گھر پہنچ رہا ہوں تھوڑا سا سبر کر لو آگے کرتا ہوں میں بات وہ گھر آ رہے ہیں اچھا موسیقی موسیقی رات ہو گئی آپ کیوں جاگ رہی ہیں تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو آپ کی شانزی نے بتایا نہیں ہے شانزی نے مجھے بتا دیا ہوتا تو میں تم سے نہ پوچھتی امی شانزی جو سجیلہ کے خلاف کرتی پھر رہی ہے آپ کو احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا شرمناک ہے شانزی کچھ نہیں کر رہی سجیلہ کے ساتھ وہی کر رہی ہے امیہ صاحب کاش آپ نے اس کی زبان اس وقت بند کی ہوتی جب اس نے پہلی دفعہ سجیلہ کے خلاف زبان کھولی تھی اس نے آج تک مجھ سے سجیلہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی اچھا تو پھر آپ کو کس نے بتایا کہ سجیلہ کسی لڑکے کے ساتھ امیہ خدا کا واسہ سچ کو سچ کہا کریں زبان سنبھال کر بات کرو شانی مجھ سے جو کچھ کہا وہ شانزے نے نہیں کہا سجیلہ کے بارے میں خاور نے دیکھا تھا خود اسے کسی لڑکے کے ساتھ مجھے نادیا نے بتایا ہے ایک تو یہ خاور بھائی کتنے گھٹیا انسان ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے امیہ جس لڑکے کے ساتھ ملکے سجیلہ کے خلاف ساری کہانیاں گرڑا ہے نا وہ ان کا اپنا دوست ہے تو مجھے پوری طرح یقین ہو گیا ہے کہ سارے معاملے میں خاور بھائی برابر کے صدار ہیں شرم نہیں آرہی تمہیں بہنوئی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے سجیلہ کی وجہ سے تمہیں ہر کوئی اپنا دشمن لگتا ہے ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا امیہ نہیں تو میں ابھی جا کے ان سے پوچھتا کہ سب کچھ کرتا ہے وہ ان کو شرم نہیں آئی ایسا کچھ مت کرنا کہ نادیا کو خاور کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے اتنی بڑی بات پہ میں چپ تو نہیں بیٹھوں گا آپ میں یہ شانی اپنا مو بند نہیں رکھے گا اس کا مو بند کرنے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا مردہ مسئلہ ہو جائیں ایسے مانے گا نہیں کیا ہوگیا خابت اس طرح پریشان ہونے سے اب کیا ہوگا ہاں تم سوچو آپ فکر نہیں کریں فاروق بھائی کا نقصان پورا ہو جائے گا تم سو جاؤ نا میں بھی سو جاؤں گا بھی سو جاؤ آپ کو کوئی اور پریشانی ہے تو پریش شیئر کر لیں ارے نہیں ہے کوئی پریشانی ٹھیک ہوں بے اب کیا رات کے اس وقت کہہ کے رگا کے دکھاؤں سو جاؤ میں بھی سو جاؤں گا جب نین لائے کی تو موسیقی 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 تم نے بتایا تھا کپو کو اس لڑکے کے بارے میں آگل ہو گئے میں اس رنگے بات کیوں کروں گا تو پھر اب مان لو کہ شانزہ کے سوا یہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا اتنے بھی اجنبی ناونے کے بات نہ کر سکوں میں جو اجنبی بن گیا ہوں اس کی بھی ذمہ دار تم خود ہی ہو دکھ کے ساتھ ساتھ بہت حیرت بھی ہوتی ہے ہر بات کا الزام اتنی آسانی سے مجھے دے دیتے ہو تم بھی تو کتنی آسانی سے وہ سب کچھ کر رہی ہو جو میں تم سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کیسے یقین دلاوں کہ میں یہ سب نہیں کر رہی تو پہلے دن سے یہ سب کچھ کر رہی ہو پہلے مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے میری ماں میری بہن یہاں تک کہ میرے بھائی کو اپنا گرویدہ بنایا اور اب اب سچیلہ کو مجھ سے دور کرنے کے لیے تم نے میرے بہنوی کا استعمال شروع کر دیا ہاتھ ہے سٹاپ اٹ شانی آپ کے بہنوی سے میرا کیا تعلق ہے تعلق وہ تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتا بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہاری پرابلم سن کے اس کو اور اس میں تنزوالی کونسی بات ہے اوہ ہاں بھولی گیا آج تمہارے اس ہمدرد کو میں نے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا جو سٹیلہ کو بلاک میل کر رہا تھا وہ ہے خاور بھائی کا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے دوست ہے وہ خاور بھائی کا اور پتہ ہے کیا خاور بھائی سے بہت بڑی غلطی ہو گئے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پکڑے جائیں گے تمہاری مدد کے لیے اپنے دوست کا استعمال کر لیا میری مدد کتنی بار آپ سے کہوں کہ مجھے مت لائیں اس ماملے میں ہاں اب تو تم یہ کہو گی کہ تمہارے اس ماملے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے میں انکار بھی کر دوں پھر بھی جو بات آپ کے ذہن میں پیٹ گئی ہے اسے نہیں نکال سکتی ایک اور بات آپ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں میں نے کسی کا استعمال کیا اور نہ کسی کو یوز آپ سے محبت کی ہے میں نے سچی اور کھری محبت ایسی محبت جیسے آپ سچیلا سے کرتے ہیں تو مانتی ہو نا کہ میں سچیلا سے سچی اور کھری محبت کرتا تو ایک بات بھی اچھی طرح زہن نشین کا لو شان سے مجھے سچیلا سے دور کرنے کا خیال مجھے سچیلا سے دور کرنے کا خیال مجھے دل سے نکال دو اکی لیس آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سلام علیکم اینٹی وعلیکم سلام وعلیکم سلام بڑی حیرت کی بات ہے آج تم نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لی نکالا نادیا ذرا باہر دیکھو کہ سورج مغرب سے تو نہیں نکالایا اس مصروفیت بہت ہوتی ہے اینٹی اس لیے وقت ہی نہیں ملتا ہاں یہ تو تم سچ کہہ رہے ہو ایسے تمہاری مصروفیت کے قصے تو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں دیکھو شانی میں تمہاری ماں کی طرح ہوں میرا مشور مانو کسی کی زندگی خراب مت کرو ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا میں نے خیال ہے مجھے چلنا چاہیے بس خاور بھائی سے ملنا تھا وہ گھر پہ نہیں ہے میں پھر آجاؤں گا آرے خاور نہیں تو کیا ہوا تمہاری بہن کا گھر ہے آرام سے بیٹھو اسے باتیں کرو اور چائے پیے بغیر تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے نادیا اپنے بھائی کو بٹھاؤ چائے میں خود بنا کے آتی ہوں بیٹھو بیٹھو جے بہن سال دھوڑ فون کر رہا تھا ان کو نمبر بھی بند آ رہا تھا ہاں آن کر لیں گے تھوڑی دیر میں نادیا میرا فعل ہے مجھے چلنا چاہیے تھوڑی دیر تو بیٹھو شانی اتنے اور سے بعد آیا ہو خیریت ہے نا بیسے نہیں نہیں ہے خیریت خاور بھائی نے اچھا نہیں کیا کیا ایسا کیا کر دیا خاور نے خاور بھائی سجیلا کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نادیا کیا شانی وہ ایسا کیوں کریں گے یہ بات تم خاور بھائی سے خود پوچھو جا کے میرا دماغ خراب ہے کیا اور ویسے بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سجیلا کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے امان اور وہ لڑکا خاور بھائی کا دوست ہے کیا ہاں یہ بات تو نہیں بتائی ہوگی نا انہوں نے تو نہیں شانی اگر وہ خاور کا دوست ہوتا تو وہ ضرور بتاتے مجھے کیسے بتاتے انہوں نے خود ہی تو سجیلا کے پیشے لگایا اس لڑکے کو شانی تم خام خامے بدگمان ہو رہے ہو خاور کے بارے میں تم میری بدگمانی دور کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی خوشکمانی دور کرو راتیا اگر وہ سجیلا کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہو تیرا تو وہ تمہیں یہ بتاتے کہ وہ لڑکا ان کا دوست ہے تو نہیں بتائی انہوں نے نہیں تو نہیں بانت لافظ شانی شانی رکو میری بات تو سنو شانی امی میں تو شکر کرتی ہوں کہ خاور گھر پہ نہیں تھے اگر وہ گھر پہ ہوتے اور شانی اس طرح کی بات کرتا تو پھر خاور لحاظ نہیں کرتے اس کا یہ ساری آگ سجیلا کی لگائی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ شانزے کو ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے لیکن امی شانی کو شرم نہیں آئی اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے ایک تو اتنے دن بعد اپنی بہن کی گھر پہ آیا ہے اور اتنا فضول بہتان لگا کے چلا گیا میں تو تانگ آگئی ہوں اس لڑکے کو سمجھا سمجھا کے اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا آپ کب آئیں؟ اتنی بار آپ سے کہا ہے کہ جب بھی آنا ہوں بتا دیا کریں ڈرائیور بھیج دیا کروں گی نہیں بس میں آگئی تھی سبر نہیں ہو رہا تھا مجھ سے اچھا تمہیں فکر مت کرو شانی کچھ نہیں کہے گا خاور سے کیا ہو آنٹی؟ ارے بیٹا وہی سجیلا والا معاملہ شانی سمجھ رہا ہے کہ خاور نے کسی کو سجیلا کے پیچھے لگا دیا ہے غلط فہمی ہے دور ہو جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ شانی خاور پہ الزام کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ خاور آپ کی بہت فکر کرتا ہے جی بتایا ہے مجھے میں نے تو ایک دن کیا دیا تھا کہ اگر خاور فکر کٹتے ہیں تو اس میں ہرجی کیا ہے؟ اب ہر کوئی شانی کی طرح بے حص تو نہیں ہوتا نا؟ آپ لوگ میری وجہ سے ماں تول جائیں پلیز کیوں بیٹا؟ تم شانی کیلئے غیر اہم ہو سکتی ہو ہمارے لیے نہیں تمہاری پریشانی ہماری پریشانی ہے تمہارے لیے فکر کرنا ہمدردی کرنا ہمارا فرض بند ہے آنٹی آپ کی یہ ہمدردی اور فکر مجھے شانی سے دور کر رہی ہے میں تو خود آپ سے ریکویسٹ کرنے آئے تھی کہ سجیلا کو لے ہیں؟ شانی کی اخواہش پوری کر دیں انہیں ان کی مرضی سے جھی لے لے دیں امی کتنا کرپ تھا نا اس کے لہجے میں؟ پیٹا یہ کرپ محبت میں خالی ہاتھ رہ جانے کی وجہ سے ہے بس اللہ سے دعا کرو کہ شانی کے دل سے سجیلا کا خیال نکل جائے موسیقی موسیقی امی میں آتی ہوں موسیقی موسیقی پہلے میں نے سوچا کہ گھر آ کے بعد تو آرام سے پھر سوچا نہیں باہر کی باتیں باہر ہی اچھی لگتے آپ اگر سے یہ آرام کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب بات گھر والوں کی ہو تو انسان باہر کرتا اچھا نہیں لگتا گھر والے مطلب اچھا 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 اب کزن ہوتی ہے نا تمہاری تو ہاں لوگ کزن کو بھی گھر والوں میں شمار کرتے ہیں صحیح صحیح سے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے باہر والوں سے بھی زیادہ گری ہوئی ارکپ کر جاتا ہے تمہیں اسی بات بھی تکلیف ہے نا کہ سجیلا کا میرے دوست نے ہی ریس کیا دوست ہی نے نہیں آپ نے بھی آپ بھی برابر کے شریک تھے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سجیلا کے بارے میں آپ نے امی اور آپی کو کس طرح پر خلایا ہے میں مانتا ہوں میری غلطی ہے ساری لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا اچھا تو طرح بتائیے تو صحیح کہ کیا مقصد تھا آپ کا اچھا پہلی بات تو یہ کہ بتتمیزی نہیں کرنی تمہارا بہنوں ہی ہوں میں اور دیکھنے میں بڑا بھی لگتا ہوں تم سے اگر بڑے لگتے ہیں تو بڑا بن کے دکھایا آپ نے رشتوں کا تقدس اور اعترام جتنا میرے اوپر فرض ہے آپ پہ بھی برابر کا فرض خابر ہوئے میں نے رشتوں کا اعترام کیا ہے شانی جیہاں شانزے کو اپنی چھوٹی بہن مانتے ہیں نا آپ ہی نے بتایا تھا مجھے اور تمہیں شرم نہیں آتی اس کے ہوتے ہوئے اس سجیلا کے بارے میں سوچتے ہو یہ میری زندگی ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کس کے بارے میں سوچنا ہے کس کے بارے میں نہیں آپ اپنے کام سے کام رکھے تو بہتر ہے تو سمجھ کے بھولو شانی بہت نازک رشتہ ہے ہمارا ایسے کر کے ٹوڑ جائے گا اچھا تو گویا تھمکی دینے آئے آپ مجھے یہی سمجھ لو اور ایک بات اور جو کچھ بھی تم نے رات کو دیکھا ہے نا اس کے بارے میں کبھی موں نہ کھولنا کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے آپ کو ڈر رہے ہیں کہ آپ کی اصلیت کے بارے میں گھر والے جاننا لیں تو آپ کی اطلاع کے لئے عرض خاور بھائی کہ میں نے امی اور آپی کو آپ کے بارے میں سب بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح یہ کھیل بن رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ شانزے کے کہنے پر آپ ہی نیساری سازش بنی ہے برنا وہ اتنی گری ہوئی سوچ نہیں رکھتی تھی خام خواہ کے تکے مت مارو شانزے کو اس سارے مملک والے میں بلکل پتا نہیں ہے ابھی بھی آپ کو شانزے سے ہی ہمدرتی ہے مد بھولئے کہ میرا بھی آپ سے کچھ رشتہ ہے تم کسی کے کیا لگو گے شانی تم نے تو جس کا کھایا پوسی کو دگا دینے کی ٹھان لی تمہیں سبان سبال کے بات کریں خبر بھائی ایک بات کان کھول کے سنگا شانی اگر سجیلہ کے بارے میں تم نے اپنے ارادے نہ بدلے تو میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اچھا کیا کریں گا آپ رکشہ کروں گا اور اس میں تمہاری بہن کو بٹھا کے ہمیشہ کے لئے تمہارے گھر بھیج دوں گا تاکہ رزانہ دیکھ کے تمہیں احساس ہو کہ تم نے کتنا غلط کیا ہے بتاکہ رزی کو تاکہ کھڑ کریں شکریہ موسیقی موسیقی مجھے یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی بلکہ یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ سجیلا کے حق میں سوچیں میں سجیلا کے حق میں نہیں سوچ رہی میں تو شانی کے حق میں سوچ رہی ہوں شانزے آپ آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے ابھی تو خالی ہاتھ ہوں نہیں ابھی آپ خالی ہاتھ نہیں ہیں ابھی شانی آپ کے ساتھ ہے اگر سجیلا اس کی زندگی میں آگئی نا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا میری شانی سے محبت نے مجھے یہی سکھایا کہ جو پاس اور ساتھ نہ ہو ایسی محبت بہت گربناک ہوتی ہے پھر آپ ڈٹ جائیں اپنی شانی کو کہیں نہ جانے دیں جس سے محبت ہوں اس کے سامنے ڈٹانی جاتا اسے تو ہر اختیار دی دیا جاتا ہے شانی کو یہ اختیار دے کے آپ اپنے لئے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں شان سے کوئی بات نہیں شانی کی تو زندگی آسان ہو جائے گی مجھے حیرت ہوتی آپ پہ وہ وقت بھی تھا جب شانی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لئے آپ بیتاب تھیں بیچہن تھیں اور آپ اب اسے اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے اتنی بیچہن ہے حیرت شان سے ایک بات بتائیں سجیلا کو جو لڑکا حیرت اس کر رہا ہے کیا وہ واقعی خاور بھائی نے بھیجا تھا مجھے اس بار میں کچھ خاص نہیں پتا مجھے آج صبح خود شانی سے اس بار میں پتا چلا ہے اگر خاور بھائی نے ایسا کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے میں مانتی ہوں کہ خاور آپ کا بہت خیال رکھتے لیکن سجیلا کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر سکتے شانی کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ آنٹی سے کہیں کہ وہ سجیلا کے لئے مان جائے شانی مجھ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ سجیلا کے آنے سے بھی ہمارے تعلق پر بھی فرق نہیں بڑھے گا اے یار تو نے یہ کیا کیا ہاں پیار کے قابل کر دیا موسیقی 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 موسیقی